ناظرین اسلام علیکم معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی نے کہا ہے کہ ملتان روڈ پر یتیم خانہ کے لیے مختص ایک مربع زمین کی ملکیت جیل سازی کر کے جو ہتھیالی گئی ہے اس حوالے سے وہ بڑے جو ہے وہ غصے میں نظر آتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جیل سازی جو کی گئی ہے ایک مربع زمین پر یتیم خانہ کے لیے جو ایک مربع زمین رکھی تھی وہ ملکیت جیل سازی کر کے جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے عدالت سے رجوع کرنے پر میرے خلاف جو ہے وہ الٹا بارہ جیلی کیسز بنا دیئے گئے ہیں ورنڈ گرفتاری میرے ہسپتال میں بیج کر میری تظلیل کی گئی کیس پر دو کروڑ پر خرچ ہو چکے ہیں جس اور یہ جو میرے خلاف کیسز ہوئے ہیں اس میں اب کوئی پیش بھی نہیں ہو رہا اور دو سالوں سے عدالتوں میں تاریخ پر تاریخ ڈالنے کی روش اور بے انصافی پر اتجاجن ستارہ امتیاز اور عزازی کانسل جنرل پاکستان کا سیٹیفکیٹ واپس کرنے کا اعلان کرتا ہوں محمود بھٹی نے کہا کہ آج سے تمام خیراتی کام روکنے کا اعلان کرتا ہوں اور چیف جسٹر صاحب پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی رات کو عدالت لگائی جائے اور میرے کیسوں کا فیصلہ میرٹ پر کیا جائے اگر میری اپیل کو نہ سنا گیا تو سپریم کورٹ آپ پاکستان کے سامنے اتجاج اور بھوک رتال کروں گا انہوں نے کہا کہ بیدیاں روڈ پر فیشن سکول بنانا تھا لیکن ساکب نصار نے اس منصوبے کو تباہ کر دیا ہے ان حالات میں کون اوورسیز پاکستانی ملک میں سرمایہ کاری کرے گا کون یتیموں کے لیے کام کرنے کا سوچے گا پیرس سے فلائٹ لے کر سیدھا عدالت میں پیش ہوا لیکن مخالف جو کانسل تھے وہ پیش نہیں ہوئے عدالت نے مجھے نہیں سنا جس پر سخت عذیت ہوئے قبل عظیم محمود بھٹی سیول کورٹ میں تنسیخِ ارازیِ ملکیت و دیگر قصوں میں عدالت کے روبرو پیش ہوئے سیول جج ہمیرا زہرہ نیر مارکس دیتے ہوئے آئندہ طریق پر محمود بھٹی کے بھائی و درخواست گزار کے وکیل کو طلب کر لیا ہے عدالت نے کہا کہ صلح رحمی بہت عرفہ عمل ہے فتح مکہ کے موقع پر قلیجہ چبانے والی کو بھی معافی دے دی گئی ہے اس کیس میں فری کین کو اس پیلو پر سوچنا چاہیے بارال جی ہمارے ملک میں جو سیول کورٹ میں بہت برے حالات ہیں سیول کورٹ میں جو کیسز ہیں وہاں پر انصاف کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے دیر سے انصاف ملنا کوئی انصاف نہیں ہے